بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں اگر مکڑی کی جالی ہو جائے اس کو صاف کرنا کیسا ہے اور اسی طرح مکڑی کو مارنا کیسا ہے دونوں مسئلہ بتاؤں گا آپ کو روح المعانی میں کھل کر دیکھئے گا روح المعانی جل نمبر 20 صفحہ نمبر 161 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سراحتن روایتیں ہیں کچھ روایتیں ہیں دو چار روایتیں وہاں پر موجود ہیں ان کو سامنے رکھیں گے بلکل یہی مفہوم یہی باتیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا مل جائیں گی سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ مکڑی کی جالی جو ہے اگر گھر پہ ہو تو روایت کے مطابق ضعیف روایت ہے لیکن روایت تو ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر میں غریبی غربت آتی ہے فقر و فاقہ آتا ہے اسی لئے گھر میں جھول وغیرہ نہیں ہونا چاہیے مکڑی کی جالی نہیں ہونی چاہیے صاف سترائی کر لینی چاہیے اور اسی طرح یہ بھی اسلام یہ تعلیم بھی دیا گیا ہے یہ بتایا بھی گیا ہے یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان جو ہے پاک صاف رہے اپنے گھر کو صاف جو ہے سترہ رکھے اسی لئے یہ سکھایا بھی جاتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ مکڑی کی جالی اگر گھر میں ہو جائے تو اس کو صاف کرنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے اور کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے گھر میں غربت آتی ہے صاف کر لینا چاہیے یہ پہلا مسئلہ تھا جالی وغیرہ کو صاف کرنے کے بارے میں دوسرا مسئلہ ہے مکڑی کو مارنا کیسا ہے مکڑی کی دو قسم ہوتی ہے ایک قسم وہ ہے جو مکڑی موزی ہوتی ہے کاٹنے والی ہوتی ہے جو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے عام طور پر جو ہے وہ زمین وغیرہ پہ باہر گھر وغیرہ بناتی ہے اگر اس کو مارنا چاہیں کہ موزی جو ہو نقصان پہنچانے والی مکڑی ہو اس کو مارنا بالکل جاہز ہے کوئی حرج نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری قسم اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ مکڑی جو گھر میں جالی وغیرہ بنتی ہے گھر میں جو ہے اپنا بصیرہ بناتی ہے تو اس کے لیے اس کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ نقصان دے نہیں ہے وہ موزی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کو منع کرتے ہیں ایک وجہ بھی بتاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو غار سور پہ تھے ہجرت کے موقع کا جو واقعہ ہے وہاں پر یہ مکڑی جو ہے اپنی جو ہے جالی کو وہاں پر وجود میں لے آئی تھی جالہ جو ہے بندی تھی مکڑی اس لیے اس کو منع بھی کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہی وجہ بھی بتاتے ہیں اس لیے وہ مکڑی جو موزینے ہو نقصان پہنچانے والی نے ہو اس کو نے مارا جائے اسی میں جو ہے بہتر ہے نے مارنا اس کو جو ہے مناسب ہے نے مارا جائے اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے ہٹا دیا جائے اس کو وہاں سے دور کر دیا جائے بھگا دیں لیکن مارے نہیں ہیں ایسے جانور کو ایسی مکڑی کو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے یہاں پر کچھ باتیں پیش کی ہیں نے سمجھ پائیں کوئی سا بھی مسئلہ ہو نے سمجھ پائیں مسئلے مسائل ہونا چاہیے مجھ سے کمیٹس میں پوچھیں یا نمبر وغیرہ کھلے عام دیا ہوں اس پر رابطہ کریں پوچھیں اگر میں فری رہا اٹھا لوں گا اکثر تو بیزی ہی رہتا ہوں اگر فری رہا تو ضرور اٹھا لوں گا اور آپ کی مسئل کو حل کروں گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں